اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں خوش شامدید ان اویکنائر سروس آج میں نے آپ کے لئے میہد کے ایک اور ٹاپک کو چیز کیا ہے جو بڑوں کے لئے تو نہایت آسان ہے لیکن چھوٹے بچوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن آپ بالکل فکر مت کریں کوئی بھی کام ہمیں اس وقت تک مشکل لگتا ہے جب تک ہم اسے سمجھنے اور کرنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن جب ہم کر گزرتے ہیں تو خود ہی حیران ہو جاتے ہیں اور دل میں سوچتے ہیں اتنا مشکل تو نہیں تھا لیکن ایسا صرف ان بچوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کر گزرنے کی حمد رکھتے ہیں لیکن جو بچے دور سے دیکھ کر ڈرتے ہیں تو وہ بس ڈرتے ہی رہ جاتے ہیں میہد کا بھی تو یہی ہے نا جب آپ اس میں دلچسپی نہیں لیتے اور ڈرتے رہتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ تو بہت مشکل ہے تو آپ میہد میں نا لائک رہ جاتے ہیں اور جو بچے ہمت کر کے آگے بڑھتے ہیں اور میہد کے حصولوں کے ساتھ ساتھ سمجھتے رہتے ہیں اور غور کرتے رہتے ہیں پھر بار بار خود سے پریکٹس کرتے رہتے ہیں وہ تو بہت لائک ہو جاتے ہیں اور بہت کامیاب رہتے ہیں اب یہ تو آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ لائک بننا چاہتے ہیں یا نا لائک ٹھیک ہے زندگی کے میہدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا نا کام رہنا چاہتے ہیں چلیں پھر آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آج ہم آپ کو میہد میں یونٹ ٹین اور ہنڈرڈ کا کونسپٹ دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یونٹ ٹھیک ہے ٹین ہنڈرڈ چلیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں یونٹ کسی کہتے ہیں آج کا ٹاپک ہمارا ہے یونٹ ٹین ہنڈرڈ ٹھیک ہے چلیں بچو سب سے پہلے دیکھتے ہیں یونٹ کسی کہتے ہیں یونٹ کا مطلب ہوتا ہے اکائی اور اکائی ایک چیز کو کہتے ہیں اکائی میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز کوئی بھی ایک چیز ٹھیک ہے چاہیے ہوں کھانے کی ہے پہننے کی ہے استعمال کی ہے اسے کہتے ہیں اردو میں ایک آئی اور انگلیش میں اسے کہتے ہیں unit اس میں صرف ایک چیز ہوتی ہے only one thing نمبر two ہے ten 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 میں دس چیزیں ہوتی ہیں اور اسے اردو میں کہتے ہیں دہائی اس میں کیا ہوتی ہیں دس چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد ہے ہنڈرڈ 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 میں سو چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک سو چیزیں one hundred یہ دیکھیں پیارے بچوں آپ کی آسانی کے لیے ہم نے پہلے unit ten اور ہنڈرڈ لکھا اور اسے ایرو سے شو کر دیا unit میں one thing ten میں دس چیزیں ٹھیک ہے اور ہنڈرڈ میں سو چیزیں جب ہم کانٹنگ کلکنا شروع کرتے ہیں تو left hand سے right hand کی طرف جاتے ہیں اس لیے میں نے unit ten اور ہنڈرڈ کو اسی ترتیب سے لکھا ہے دیکھیں unit کا u ایک آئی ten کا t دہائی اور ہنڈرڈ کا h سینکڑا ٹھیک ہے کچھ لوگ اسے سینکڑا کرتے ہیں اور کچھ لوگ اسے سینکڑا کرتے ہیں لیکن دونوں صورتوں میں اس کے معنی ہوتے ہیں سو ہنڈرڈ سو سو چیزیں اب ہم نے اس کے نیچے اپنی پسند کے کچھ آداد لکھے ہیں کچھ ڈیجٹ لکھے ہیں one two three ٹھیک ہے ایک دو تین بچوں آپ کو انگلیش کے ساتھ urdu دونوں لینگگج میں پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بچے ہمارے urdu میڈیم ہوتے ہیں اور کچھ بچے انگلیش میڈیم ان دونوں لینگگج میں پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ سب بچوں کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے ویسے تو ہم سب کی زبان urdu ہے اور کچھ بچے انگلیش میڈیم سکول میں پڑھتے ہیں اور کچھ اردو میڈیم سکول میں لیکن جو بھی چیز ہم پڑھیں اگر ہم اپنی زبان میں اسے صحیح طریقے سے سمجھیں گے تب ہی تو ہم اس کا کونسیپٹ اپنے ذہن میں کلیر کر سکتے ہیں نا ٹھیک ہے اب میں نے لکھا ہے ایک دو تین یا کہہ لیں کہ وان ٹو تری اب یہ علیدہ علیدہ ڈیجٹ ہیں لیکن چونکہ علیدہ علیدہ خانوں میں نہیں ہیں اس لئے ہم انہیں اکٹھا پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے اسے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں پیارے بچوں ہنڈرڈ تک سے کاؤنٹنگ میں اگر ہم نے تین آداد کی کوئی رقم پڑھنی ہے تو اسے ہم سب سے پہلے یونٹ اور ٹین کو اکٹھا پڑھتے ہیں اور ہنڈرڈ کو الگ پڑھتے ہیں کیسے یونٹ اور ٹین کو اکٹھا پڑھتے ہیں اور ہنڈرڈ کو الگ پڑھتے ہیں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے ہنڈرڈ ہنڈرڈ کیعانی سینکڑا کے نیچے کتنے ہمارا ڈیجٹ ہے 100 100 ٹھیک ہے اور 10 اور unit اور یہ ہے 10 ان دونوں کا ہم نے اکٹھا پڑنا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کا ہم نے اکٹھا پڑنا ہے یہ ہے اکٹھا اگر ہم اسے پڑتے ہیں تو counting میں سے کیا پڑتے ہیں 23 شاہب باش 23 123 123 123 ٹھیک ہے ہم نے کتنی آسانی سے 3 ڈیجٹ والی رقم کو پڑ لیا ہے 123 23 کے دونوں ڈیجٹ چونکہ unit اور 10 کو ہم نے کٹھا پڑا ہے اس کے قسم میں نے نشان لگا دیا ہے ٹھیک ہے ڈیر سٹوڈینٹ جو آدات یا ڈیجٹ ہم نے لکھے انہیں پڑھنے کے بار پہلے انگلیش میں لکھا ہے اور پھر اردو میں دیکھیں انگلیش میں 123 اور اردو میں دیکھیں 123 ایک سو تیس انگلیش میں لیفٹ ہینڈ سے رائٹ ہینڈ کی جانب اور اردو میں رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ کی جانب اوکے چلیں اب اس میں تھوڑی سی پریکٹس اور کر لیتے ہیں 3 ڈیجٹ اور لکھتے ہیں یہ دیکھیں میں نے لکھے ہیں 244 ٹھیک ہے اب ہم اسے پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے 2 کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے 2 کس کے نیچے ہے 100 کے نیچے ہے 200 200 200 اور آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ unit اور 10 ان 2 ڈیجٹ کو ہم نے اکٹھا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے ہم نے اسے اکٹھا پڑھنا ہے ٹھیک ہے ہم نے ان 2 ڈیجٹ کو اکٹھا پڑھنا ہے جب ہم اسے اکٹھا پڑھتے ہیں تو یہ کتنا ہوا 44 244 244 پیارے سافیوں یہ دیکھیں ہم نے لکھ دیا ہے 244 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 254 254 244 254 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 274 274 284 294 294 294 294 294 304 304 بچوں دیکھنے میں تو یہ ٹاپک بہت آسان لگتا ہے لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اگر آپ ڈیجلز کو پڑھنا نہیں سیکھیں گے تو اسے لکھنا کیسے جانیں گے پہلے پڑھیں گے سمجھیں گے اس کے بعد ہی تو لکھیں گے نا اور اس کو آسانی سے کرنے کے بعد آپ کو سوال حل کرنے میں ذرا بھی مشکل پیش نہیں آئے گی ٹھیک ہے اسی طرح سے اب آپ نے مختلف اپنی پسند کے ڈیجلز کو لکھنا ہے اور پھر انہیں انگلیش میں اور اردو میں لکھنا ہے تھاکہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے پیارے ساتھیوں امید ہے آج کی ٹاپک کے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگے اور آپ کو سمجھ آ گئی ہو تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اوکے لافظ